ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ ایک دوست ایک ساتھی ہیں ان کا مجرفون آیا اور وہ پریشان تھے ملکی حالات کی وجہ سے ان کے حالات بہت خراب تھے اس پریشانی کہ انہوں نے میرے ساتھ اظہار کیا کہ میں بہت پریشان ہوں اور ان حالات کی وجہ سے کہیں پر بھی انسان سٹیبل نہیں ہو سکتا مطلب کہ انسان اگر اپنے ایک مہینے کے اخراجات کا اندازہ لگاتا ہے کہ میرے اس مہینے کے اخراجات اتنے ہیں اور نیکسٹ مند کے ہم نے اخراجات چوہیں اتنے رکھنے ہیں تو اگلا مہینہ جب آتا ہے تو بیرزگاری مہنگائی مزید بڑھ جاتی ہے تو سٹیبل کہیں پر بھی ہم نہیں رہ سکتے اور ہمارے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں کرز کے گوجھ کے لیے سے آگئے ہیں تو ان مشکلات سے ہم کیسے باہر نکلیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العجد اس ملک کو استحکام عطا فرما دے تاکہ ہماری برشانیوں میں کچھ کمی آئیں اور دوسری جو بات ہے کہ جو ہمارے خود تک ہے ہم برشانیوں سے کیسے نکلیں آج ہر شخص اس چیز کو لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ مہنگائی بہت ہے آپ کے بار بار یہ الفاظ دہرانے سے کہ مہنگائی بہت ہے خراجات پورے نہیں ہو رہے انسان جائے تو کہاں جائے اس سے پریشانیاں کم نہیں ہوتی بلکہ پریشانیاں بڑھتی ہیں انسان کے ذہن کے اندر ایک بات چپ جاتی ہے کہ اب تو پریشانیاں ہی ہیں اب تو مصیبتیں ہی ہیں اب تو ہم کہیں پر بھی سٹیبل نہیں ہوسکتے اب تو ہماری معیشت گرتی ہی چلی جائے گی تو جب انسان اس چیز کو انسان کا ذہن تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے اللہ رب العزت بھی انسان کو اسی چیز کا حکم دیتے ہیں کہ وہ اچھے کی امید رکھیں بہرحال ہم جب پریشانیوں کے اندر مصیبتوں کے اندر اکثر ہمارے جب لوگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ ان پریشانیوں سے ان مشکل حالات سے لڑتے ہیں اور اپنا گھر والوں کے ساتھ ان کا بیہیوئر خراب ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ بیہیوئر خراب ہو جاتا ہے بیوی کے ساتھ اس کا رویہ خراب ہو جاتا ہے تو اس سے مزید پریشانییں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں تو ایسے حالات ہونے ہیں جب آپ کے حالات درست نہیں ہیں آپ کے پر پریشانیوں کا وقت آ چکا ہے آپ پریشانیوں کے اندر گھر چکے ہیں یا کرس کے اندر آ چکے ہیں تو ایسے وقتی کچھ تدابیر ہیں انسانوں تدابیر کو اپنا کر ان سے باہر نکل سکتا ہے سب سے پہلے وہ تین طریقے ہیں تین طریقے ہیں جن طریقوں کو انسان اپنا کر پریشانیوں سے باہر نکل سکتا ہے پریشانیوں کو ہینڈل کر سکتا ہے تو آپ پہلے اپنے آپ کو تیار رکھیں بھئی اب بھی مزید مہنگائی آنے والی ہے اور ہم نے اس کے لیے خود کو تیار رکھنا ہے اور دل اور دماغ کو یہ سمجھا لیں کہ اس میں ہوگا کچھ بھی اتنی مہنگائی آگئی پھر بھی اللہ رب العزتہ نے رزق دے رہی جیسا بھی ہم بھوکے نہیں سو رہے اور جو بھوکے سو رہے ان کی آپ مدد کرنا سٹارٹ کریں اللہ رب العزتہ آپ کے رزق کو کھول دے گی تو آپ اس سے بھی برے حالات کے لیے ایک سب تیار رہیں اور دوسری چیز جو لوگ بہت زیادہ مسائب کے اندر جمع ہو چکے ہیں جڑ چکے ہیں ان کے لیے تین طریقے ہیں سب سے پہلے اپنے ان حالات کو جو آپ کے ساتھ جو پریشانی ہیں جو جتنے قرض ہیں ان کو ایک صفحے کے اوپر تحریر کریں ایک صفحے کے اوپر لکھیں کہ مجھے یہ مسئلہ بھی ہے یہ پریشانی بھی ہے یہ پریشانی بھی ہے یہ پریشانی بھی ہے میرے پر فلاں بند کے اتنا قرضہ ہے فلاں بند کے اتنا قرضہ ہے میں نے جلدی میں یہ کام کرنا ہے پہلے میں نے اپنے گھر کا کام کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بچوں کے فیز دینی ہے یہ آپ کی جتنی پریشانی ہیں جتنی مصیبتیں ہیں آپ انہیں لکھیں ایک صفحے کے پر لکھیں لکھنے کے بعد اب دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنی انکم کو کیسے بڑھا سکتے ہیں یا آپ ان پریشانیوں سے کس طریقے سے نکل سکتے ہیں کیا کیا تدابیر آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ میں ایسا کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ میں ان پریشانیوں سے نکل جاؤں یہ طریقہ میں اپنا لوں تو ہو سکتا ہے اس پریشانی سے نکل جاؤں یہ سارے طریقے دوسرے نمبر پر آپ لکھ لیں جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کو میں حلفا کہتا ہوں تیسرا طریقہ کرنے سے پہلے ہی آپ دل سے اور ذہن سے مطمئن ہو جائیں گے آپ کا دماغ ہلکا محسوس کرے گا آپ ہلکے ہو جائیں گے تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو طریقے آپ نے لکھے ہیں کہ بھائی ان ان طریقوں سے میری یہ مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں اب آپ کوشش کرنا شروع کریں آپ اپنے گھر والے کو بٹھائیں اپنی بیوی کو بٹھائیں اپنے بچوں کو بٹھائیں اور کہیں کہ اب ہمارے اوپر یہی پریشانی آئیں اور ہم نے ان پریشانیوں سے نمبرنا ہے ان طریقے کار کے ساتھ ان سے بھی مشورہ لیں آپ کا ایک بہترین راستہ مل جائے گا آپ ان رستوں کے اوپر چل کے اب آپ کا سارے گھر والوں کا مائٹ سے ٹھیک ہے ہم نے اپنی بچت کرنی ہے ہم نے اپنے اخراجات کو یہاں تک لے کر جانا ہے ہم نے اگر بوک بھی گزارنی ہے تو ایسے گزارنی ہے اس موقع پہ گزارنی ہے ہم نے اپنی خود کو جو ہے بہتر کرنا ہے اس طریقے سے انسان جو ہے وہ بہتری کی طرح جاتا ہے یہ تین طریقے کرنے کے بعد انشاءاللہ جب آپ تیسرا طریقہ یہ کریں گے یعنی اب آپ کوشش کریں گے سب کو بچوں کو بھی بتائیں گے بیوی کو بھی بتائیں گے کہ اب ہم نے ان حالات سے نکلنا ہے تو اس کے لئے یہ تدابیر ہیں ہم نے نکلنا ہے اس کے لئے کوشش کرنی ہے تو وہ آپ کے ساتھ فلی کاؤپریٹ کریں گے اور انشاءاللہ بہت جل جو ہیں ان پریشانیوں سے ان حالات سے نکل آئیں گے یہاں پر ہم گلتی کیا کرتے ہیں ہمارے اوپر جب پریشانی آتی ہیں ہمارا گھر والوں سے رویہ خراب ہو جاتا ہے بیوی سے خراب ہے بھائیوں سے خراب ہے بچوں سے خراب ہے تو وہاں مزید پریشانیاں گھر کے اندر آ جاتی ہیں بیوی الگ پریشان بیٹی ہوئے ہیں بچے الگ پریشان بیٹے ہوئے ہیں بھائی ہے تو وہ الگ پریشان بیٹا ہوئے ہیں بہن ہے تو وہ الگ پریشان بیٹی ہوئے ہیں تو گھر کے اندر ہر بندہ پریشان بیٹا اور ایک بھی ساتھ میں چڑھ کے اس کا حل نہیں نکال رہے ہیں ہم اندھیرے کے اندر پاؤں مار رہے ہیں تو ہم ایسا کبھی بھی برشانیوں سے باہر نہیں کلیں گے تو میرے بھائیوں بہرحال حالات ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہمارے شیخ کہ حالات آتے ہیں مگر رہتے نہیں ہیں حالات آتے ہیں مگر رہتے نہیں ہیں یہ حالات بھی انشاءاللہ نہیں رہیں گے ہم نے اچھا وقت بھی دیکھا ہے پورا بقت بھی ہے اور اللہ رب بلجت برشاد فرماتے ہیں انمہالعسری اسرہ فکر انمہالعسری اسرہ کہ ہر مشکل وقت کے بعد آسانی ہے اور جب آسانی آتی ہیں آپ ان کے پر شکر اللہ کے عذاب ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کے پر مشکل وقت بھی آتے ہیں جب مشکل وقت ہیں ان کے پر اگر آپ صبر کر لیں گے اور اللہ رب بلجت سے مانگیں گے آسان رزق اللہ رب بلجت سے مانگیں جب آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب بلجت آپ کی مدد بھی کریں